بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے ایک ایسا فیس پیک ایسی ریمیڈی جو کہ بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا انگریڈن نہیں ہے جو آپ کی سکن کے لیے حامفل ہو آپ زیرو خرچے میں اسے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اس کے اتنے بینیفٹس ہیں آپ کی سکن شیشے کی طرح سے ساف ستری چمکتار ہو جائے گی سکن ٹائٹ ہوگی برائٹ ہوگی سکن پر جتنے بھی پورز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں سکن جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے وہ ٹائٹ ہوگی یہ داگ دبوں کو ریموف کرے گی سکن پر جتنے بھی بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں چند دنوں کے استعمال کرنے سے وہ بھی غائب ہو جائیں گے اور آپ کی سکن ایک دم چمکنے لگے گی ساف ستری ہو جائے گی ایک ساف ستری سی کٹوری لی تھی میں نے اور اس میں میں نے ڈالیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ملک آپ کی اپنی چوائے سے اگر آپ کے پاس را ملک ہے تو اب وہ لے لیں وائلڈ ملک ہے وہ لے لیں بہت اچھی طرح سے فائن پسا ہوا چاول کا آٹا ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون این ہاف ٹیبل سپون آپ جاول کے آٹے کو خوب اچھی طرح سے چھاننے کے بعد ہی جو بھی پیک اپنے فیس پہ لگانے کے لئے آپ بنائیں تو استعمال کریں اس میں کسی بھی طرح کے موٹے چنکس نہیں ہونے جائیں گے ایڈروائز آپ کی سکن جو ہے وہ چھیل سکتی ہے اس کے بعد ہم لیں گے ایلویرا جیل ایلویرا جیل میں فریش لے رہی ہوں میں نے اس کے اس طرح سے سائیڈ سکٹ کر کے اسے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے اور اب فوک کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے جب ہم اسے اتاریں گے تو ایلویرا جیل جو ہے وہ بہت اچھے لیکورڈ شیپ میں ہمیں ملے گی اس میں کسی بھی قسم کے ایلویرا کے چنکس نہیں ہوں گے سب سے زیادہ بیوٹی ریمیڈیز میں استعمال ہونے والا انگریڈینٹ رائس اور اس کے بعد ایلویرا جیل اور ملک یہ تینوں سکن ہر سکن ٹائپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہیں سکن سے جھوریوں کو غائب کرتے ہیں سکن کو وائٹ کرتے ہیں ورائٹ کرتے ہیں اور ایکنی جو ہو جاتی ہے سکن پہ یہ اسے بھی دور کرتے ہیں ایلویرا جیل سکن کو فیر کرتی ہے اور سکن پر چمک لے کے آتی ہے ایلویرا جیل کو میں نے اس طرح سے نکالنے کے بعد اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر اس طرح سے میاش کر لیا تھا تو بہت اچھی کوالٹی کا جیل جو ہے وہ مربس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرا جیل نہ ہو تو آپ کو پیکٹ کا جو بھی ایلویرا جیل سوٹ کرتا ہے آپ اسے ضرور لگائیے یاد رکھیں اپنے فیس پہ خاص طور پہ کوئی بھی جیسی چیز جو پیکٹ میں بند ہو جو پروسیسٹ ہو اس کو لگانے سے پہلے ایک بار الرجی ٹیسٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی سکن پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو تو ایلویرا جیل کو ہم دودھ اور چاول کا آٹا جو میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اور اچھا اور نرم ہو جائے ابھی اس کے اندر ہم نے ایلویرا جیل کو مکس کیا ہے تو یہ ہمارا ایک بہت اچھا سٹیکی سا فیس پیک جو ہے وہ بن گیا ہے ابھی ہم اس میں ایک اور انگریڈنٹ ایڈ کریں گے جو ایکنی کو دور کرتا ہے سکن میں نیچرلی مویسٹرائزر کو لے کے آتا ہے اور سکن کو بہت سوفٹ اور پلمپی بناتا ہے وہ ہے ہنی شہد آپ کے پاس جو بھی گھر میں موجود ہو آپ نے تقریباً ایک چائے کا چمت شہد لے لینا ہے اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے جب ہم اس میں شہد ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا فیس پیک ایک جسے ہم بازار سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہم ماسک لیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں سالون جا کے ہم جو فیشل کرواتے ہیں تو اس کے بعد جو ہماری سکن پہ ایک گلو آتا ہے ایک چمک آتی ہے جو کہ صرف چند دن ہی رہتی ہے اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جب آپ گھر پر ہی کچھ انگریڈینٹس کو جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتے ہوں مکس کر کے کچھ پیکس استعمال کرتے ہیں اپنی سکن کو کلین کرتے ہیں تو آپ یقین کریں اس کا جو ہمیں ریزلٹ ملتا ہے اس کے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ کافی لمبے عرصے تک رہتا ہے آپ جب بھی انہیں لگاتے ہیں تو آپ کو ان کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور جب آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی لاؤس نہیں ہوتا سکن کو ضرور مویسٹرائز کیجئے گا اس سے لگانے سے پہلے کلین کیجئے گا جو بھی مویسٹرائزر یا کلنزر آپ یوز کرتے ہیں آپ وہی یوز کر لیجئے گا میں یہاں پہ روز لارٹر سے اپنی سکن کو مویسٹرائز کر رہی ہوں اچھی طرح سے مساج کر لوں گے اور ایک بار وائپ سے سکن کو کلین کر لیا ہے ابھی جو پیک ہم نے بنا کے رکھا تھا اسے ہم اپنی سکن پر اچھی طرح سے اپلائے کریں گے فیس پہ نیک پہ شاور لینے سے پہلے آپ اپنی پوری باڈی پہ بیسے لگا سکتے ہیں اور اس کا مساج لیں اور آپ شاور لے لیں آپ یقین کریں سکن اتنی چمکائے گی سکن پہ کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو فرس ٹائم میں ہی اپلائے کرنے اور اسے یوز کرنے کے بعد اپنی سکن میں اتنی ٹائٹنس فیل ہوگی کہ آپ اسے ریگولر سیون ڈیز جب تک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی سکن بہت صاف ستری چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی اس کے بعد آپ اسے ویک میں ایک یا دو بار کر لیں گے تو آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ جو ہے مل چکا تھا وہ آپ کی سکن پہ قائم رہے گا تقریباً 15 to 20 منٹ تک میں نے اس طرح سے اپنی سکن پہ لگا کے رکھا تھا اس کے بعد خوب میں نے تھنڈا سا پانی لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنی سکن کو واش کر لینا ہے سکن کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اگر آپ کو اپنی سکن پہ کسی بھی طرح کی ڈرائنس فیل ہو تو جن لوگوں کی سکن زیادہ ڈرائے ہو وہ اپنی سکن پر مویسٹرائزر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس میں ایلویرا جیل ایڈ کیا تھا ہم نے اس میں ملک لیا تھا اور ہنی بھی لیا تھا تو وہ نیچرلی سکن کو مویسٹرائز کرتے ہیں برائٹ کرتے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنی سسٹرز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اسے بینیفٹ لے سکیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں مزید اچھی اچھی سی ریمیڈیز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں اللہ حافظ